اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہی ہے اور بوڑیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں کہ ترازوں سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ رس ہوتا ہے اور کچھ بودا مول فبئی ای آلائی ربکما تکذبان تو ہے گروہ جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی خلق الانسان من صلصال انگل فخران اسی نے انسان کو ٹھیک لے کی طرح کھن کھناتی بچی سے بنایا و خلق الجاظبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹا ہوگی رب المشرقین و رب الموربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان وہاں کی یہ جو آپ اس میں ملتے ہیں بینہوما بغز خبلا یبغیان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتی ہیں فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی ولو الجوار شاعت فی البحر کل اعنام اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریاؤں میں بہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتی ہیں فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی آسمان اور زمین میں جتے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف لہتا ہے فبئی ایلی آلائی ربکما تکذبان ایلی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی یا معشا والجن والانسین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السباوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ایلی آلائی ربکما تکذبان ایلی آلائی ربکما تکذبان ایلی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکتا ہوگی اور نہ کسی جن سے گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے کون کون سی نعمت کو چکتا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ چھکڑاتے تھے وہ دوزر اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے کریں گے تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میہوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی ان میں نیچی نگاہبانی عورتی ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ نگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردکار کی کون سی نعمت کو چکلا ہوگی تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی تو تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو چکلا ہوگی تو تم اپنے پروردکار کی کون سی نعمت کو چکلا ہوگی